بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گلوبل ویزا ٹپس کے ساتھ میں ہوں بریسٹر میامرالی آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ خاص ہے جو لوگ پوچھتے تھے کہ سر آپ بتائیے کہ کونسی آسان کنٹری شینجن میں جس کا ویزا پلائی کیا جائے تو آپ یہ سن کے حران رہ جائیں گے کہ میں کچھ ایسی کنٹری بتانے والا ہوں جن کی ریجیکشن پچھلے چھے ماہ میں بہت تھوڑی رہی ہے اور یہ سکس مند جو میں کاؤنٹ کر رہا ہوں وہ فرسٹ آف جنوری سے لے کے تھرٹی آف جولائی تک ہیں تو میں آپ سے پوری انفرمیشن شیئر کروں گا جو اس چینل کے اوپر نئے ہیں وہ اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ گلوبل ویزا ٹپس کی طرف سے آپ کو لیٹس امیگریشن سے مطلق ٹریول سے مطلق اور ویزا سے مطلق لیٹ انفرمیشن ملتی رہے آپ یہ بات سن کے حران رہ جائیں گے کہ جو میں ویزا ریشو بتانے والا ہوں ہائیسٹ ویزا ریشو اس میں نہ تو سپین شامل ہے نہ اس میں جرمنی ہے اور نہ ہی اس میں نیذر لینڈ ہے تو پھر ایسی کون سی کنٹری ہیں آپ بھی سن کے حران رہ جائیں گے نمبر تھری پر جس کی سب سے کم ویزا ریشو رہی وہ ہے اٹلی جی بالکل اٹلی نے بہت زیادہ کم ویزے جہاں وہ ریجیکٹ کیے ہیں اٹلی کے زیادہ تر ویزے جہاں وہ اپروو ہوئے ہیں یہ میں سبھی ویزاز کی بات کر رہا ہوں جس میں ٹورسٹ ویزا ہے جس میں فیملی ویزا ہے جس میں ورک ویزا ہے یہ تینوں کٹیگری کی میں بات کر رہا ہوں بہت کم ریشو رہی اور وہ تیسے نمبر پر رہا ان سکس منت میں یا سیون منت میں ویزا ریشو کے لحاظ سے وہ بہت اچھا تھا پہلے جب اٹلی کی اپوائنٹمنٹ ملتی تھی تب بہت زیادہ مسائل تھے جلدی نہیں ملتی تھی لیکن اب جب سے بی ایل ایس پی آئی ہے تو وہ مسائل اور زیادہ بڑھ گئے ہیں بجائے کہ اس کے کیا آسانی ہوتی انہوں نے ایک چینل چینج کر دیا کہ وہ ڈریکٹلی اپوائنٹمنٹ نہیں دیتے وہ بی ایل ایس کے ذریعے دیتے ہیں لیکن وہ اور زیادہ مشکل ہوگی ان کی اپوائنٹمنٹ حاصل کرنا فری میں حاصل کرنا بہت زیادہ مشکل ہے اس کے لیے کم سے کم آپ کے چالی سے پچاس دار پر لگتے ہیں اپوائنٹمنٹ ٹورسٹ کی بک کرنے کے لیے اور جہاں تک رہی ورک ویزا کے بعد تو وہ بہت زیادہ ہائی امونٹ آپ سے چارج کی جاتی ہے ان کی اپوائنٹمنٹ بک کرنے کے لیے اچھا جی چلے ہم صرف آج کی اس ویڈیو میں جو ویزا ریشو کی بات کرے تو مزید اس چیز کے اوپر نہیں جاؤں گا لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کسی ایسی کنٹری کا ویزا اپلائی کریں جس کا ویزا دوسروں کے مقابل میں بہت زیادہ آسان ہو تو آپ جو ہے وہ اٹلی کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں نمبر ٹو پر آتا ہے نوروے بلکل نوروے نے بھی بہت زیادہ ویزے جو ہے وہ رفیوز کی ہیں پاکستان سے میں خود بھی جب یہ لسٹ دیکھ رہا تھا اور میرے یہ رپورٹ پڑ رہا تھا میں ایک دفعہ حیران ہوا تھا کہ ایسا کیسے ہوگا کیونکہ نوروے جو ہے وہ ویزے بہت زیادہ رجیکٹ کرتا ہے لیکن اس سال یعنی کہ دوہزار چوبیس میں جنوری سے لے کے تھائٹی تاف جولائی تک اس نے بہت زیادہ کم ویزے جو ہیں وہ رفیوز کیے ہیں اگر آپ بھی ویزا اپلائی کرنے کا سوچ رہے ہیں کسی شینجن کنٹری کا اور ڈر رہے ہیں رفیوزل سے تو آپ ناروے کو کنسیدر کر سکتے ہیں ناروے کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو مکمل ڈیٹیل جائیے کہ اس کا ویزا کی طرح سے اپلائی کرتے ہیں میں بھی جب رپورٹ میں نے بتایا پڑھ رہا تھا تو میرے لئے بھی یہ حیران کن بات تھی نمبر ون پہ جو کنٹری جس نے سب سے کم پاکستان کے ویزا ریشو جو ہے سب سے کم ویزے جو رفیوز کیے ہیں وہ ہے آئس لینڈ جی بالکل آئس لینڈ نے بالکل تھوڑے سے ویزے رفیوز کیے ہیں ان کی ویزا ریشو سب سے ہائی رہی ہے لاس سکس منت میں اس کی کچھ ریزن جو مجھے سمجھ جاتی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں نمبر ون پہ تو یہ ہے کہ بہت سے کم لوگ آئس لینڈ کا ویزا اپلائی کرتے ہیں زیادہ تر لوگوں کا جو رجان ہے وہ سپین کی طرف ہے وہ جرمنی کی طرف ہے وہ نیدلینڈ کی طرف ہے یا پھر آسٹریہ کی طرف ہے اور تھوڑے سے لوگ ہیں جو بیلجیم کے لیے کرتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی ریزن ہے ویزا جو رفیوزل ہوتی ہے کہ اگر آپ جس بھی کنٹری کا زیادہ اپلائی بہت زیادہ لوگ اپلائی کریں گے ان کی ویزا جو ریجیکشن ریڈ وہ بہت زیادہ ہائی چلے جائے گا تو یہ مین ریزن ہے آئس لینڈ کی کہ وہاں پر جو ہے وہ ان کی ویزا بہت کم لوگوں نے اپلائی کیا اس لیے ان کا ریجیکشن ریڈ بہت تھوڑا رہا اور وہ نمبر ون پر ہی اس کے لئے سیکنڈ جو ریزن ہے کہ آج کل آئس لینڈ جو ہے ٹوریزم کو کافی پرموٹ کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ دوسری کنٹری کی طرح یہاں پر بھی بہت زیادہ لوگ آئیں پوری دنیا سے ٹوریزم کیلئے آئیں اور ہماری اکانومی جو ہے وہ بوسٹ کرے بہت سے ایسے یورپی یا شینڈن کے ممالک ہیں جو صرف اور صرف جو ان کا داروں مزار ہوتا ہے وہ ٹوریزم کے اوپر ہوتا ہے کیونکہ جب ٹوریزم وہاں جس بھی ملک میں ٹوریزم ہوتی ہے وہ ملک جو ہے وہ بہت زیادہ اوپر زیادہ ترقی کرتا ہے کیونکہ وہ اس کی ایکانومی میں ٹوریزم کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے اس لئے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب بھی پاکستان میں اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ پاکستان میں بھی اگر دوسرے ممالک کی طرح ٹوریزم آج اور ٹوریزم یہاں پر آنا شروع ہو جائیں تو شاید ہمارے ملکی جو حالات ہیں اس سے بھی زیادہ اور اچھے ہو جائیں پھر ہم بات کر رہے سے آئس لینڈ کی تو اگر آپ بھی آئس لینڈ کا ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو میں نے آر اڈیز کے اوپر ایک ویڈیو بنا رکھی ہے جو کہ آپ کو میری ویڈیو کے گیلری میں مل جائے گی اور آپ کمپلیٹ ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں کہ آئس لینڈ کا ویزا آپ نے کس طرح سے اپلائی کرنا ہے اور اگر آپ ان دنوں میں سوچ رہے ہیں کسی شینجن کنٹری کا یورپین کنٹری کا ویزا اپلائی کرنے کے لئے تو آپ کو آئس لینڈ کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے کیونکہ ان کی ویزا ریشو پچھلے چھے ماہ میں سب سے زیادہ ہائی رہی ہے تو یہ تھی ٹاپ تھری کنٹری شینجن میں جن کی ویزا ریشو اچھی ہے اور جن کا جو ریٹ ہے اپنا ریجیکشن ریٹ وہ بہت زیادہ کم رہا اور سب سے زیادہ آسان سمجھی جاری ہیں پچھلے سکس منت میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی انشاءاللہ کال ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ